موسیقی نون لیگ نے روٹوں کو مانانا شروع کر دیا آرانہ سناؤلہ اور دیگر نے منت سماجت شروع کر دی ہم اس ریزلٹ کو مسترد کرتے ہیں قومی سنگل میں بھی ہم جائیں گے ہم آپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپنا آئینی کردار ادا کریں گے آزاد امیدوار ہے ہم ٹیپل سکارٹ سے بات کریں گے کابلیک سے بھی بات کریں گے اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے پنجاب میں حکومت ہم بنائیں گے ہمزہ شہباز نے بڑا دعویٰ کر دیا وفاق میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے کاف لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کریں گے تحریک انصاف نے روڑے اٹکائے تو مقابلہ کریں گے ہمزہ کی پریس کانفرنس بولے عوام کا منڈیٹ چورایا گیا تحفظات کے باوجود جمہوریت چاہتے ہیں تحریک انصاف بھی پنجاب میں حکومت بنانے میں متحر بنی گالا میں وزارتِ آلہ کے لیے مشاورت وزیرِ آلہ کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام بھی سامنے آ گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو خواتین کی مقصوص نشستوں پر ایم پی اے منتخب کرائے جانے کا امکان اس بار قادمِ آلہ کون بنے گا نون لیگ میں حمزہ شہباز فیورٹ قرار سات نشستیں حاصل کرنے والی کاف لیگ بھی میدان میں سابق وزیرِ آلہ پرویز الہی بھی امیدوار تیرہ آزاد عراقین نے چوہدری پرویز الہی سے حامی بھر لی سیٹیں کم خوشی زیادہ قاف لیگ کے امیدواروں کی جیت پر مسلم لیگ ہاؤس میں جشن مٹھائیاں تقسیم کارکنان نے نوافل ادا کیے خواتین کی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں پرویز الہی کو وزارتِ آلہ دینے کی اپیل ن اے ایک سو اکتیس کے نتائج رک گئے دوبارہ گنتی کا حکم ریٹرننگ افسر نے خاجہ سعاد رفیق اور عمران خان کو آج طلب کر لیا آر او اختر بھنگو آج فریقین کی موجودگی میں بوٹوں کی گنتی کرائیں گے ن اے ایک سو انتیس سے پی ٹی آئی کے عبدالعلیم خان کی دوبارہ گنتی کی درخواست بھی منظور آر او نے سردار آیاز صادق اور عبدالعلیم خان کو بھی آج بلا لیا دونوں میدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی کرانے کا حکم عبدالعلیم خان نے پی پی ایک سو آسٹھ سے بھی دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دے دی پی پی ایک سو سٹھ سٹھ سے نون لیگ کا نتائج تسلیم کرنے سے انکار میاں سلیم اور کامیاب امیدوار نظیر احمد چوہان آج طلب پی پی ایک سو سٹھ سے پی ٹی آئی نے رمضان صدیق بھٹی کی کامیابی چیلنج کر دی عبدالکریم کلوار نے دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کر دی قیادت نتائج سے پریشان متوالے کا خوشیاں منانے پر دھیان این اے ایک سو اٹھائی سے کامیاب لیگی رہنما شیخ روحیل اسغر کا ڈانس روحیل اسغر اپنے ڈیرے پر کارکنان کے ساتھ دھول کی تھاپ پر جھومتے رہے ویڈیو لاہور نیوز پر نچلی دونوں سیتیں ہم جیت گئے اوپر کیسے ہارے سمجھ سے باہر ہے دوبارہ گنتی میں انصاف نہ ملا تو الیکشن ٹربیونل میں جائیں گے عمران خان نے میرے حلقے کا الیکشن پچاس کروڑ روپے میں خریدا الیکشن مہم میں جو نفرت کے بیج بوئے وہ بہ آسانی ختم نہیں ہوں گے خاجہ ساد رفیق کی پریس کانفرنس اہم کھیلوں کے سربراہان پر بھی خطرے کی تلوار لٹکنے لگی چیرمن پی سی وی ناجم سیٹھی فارغ ہو سکتے ہیں پی ایچ ایف اور پی ٹی ایف کے صدور کو بھی خطرہ ممکنہ وزیراعظم عمران خان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن انچیف بھی ہوں گے کھیلوں پر خصوصی نظر رکھیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر خالص سجاد کھوکر احسن اقبال کے رشتہ دار ہیں پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر سلیم صیف اللہ کا تعلق بھی مسلم لیگنون سے ہے الیکشن مصروفیات ختم تحقیقات کے لیے پیشی کا حکم نیپ نے پنجاب کمپنیز سکینڈل کی تحقیقات دوبارہ شروع کر دیں شہباز شریف کو پنجاب پاور ڈیویلپمنٹ کمپنی کیس میں بیس اگست کو طلب کر لیا آمدن سے زائد اساس اجاد بنانے کا کیس بھی کھل گیا نیپ نے چہدری پرویز ہلا ہی اور چہدری شجاعت احسین کو سولہ اگست کو بولا لیا کینٹ میں مال آف لاہور کے قریب گاڑی کو اوور ٹیک کرنے پر جھگڑا جالی عدالتی اہل کار نے طالب علم شامیر کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر موقادمہ درج کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی پاکستان کدنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ کی آرڈٹ ریپورٹ میں مالی بے زابطگیوں کا انکشاف کرپشن ثابت ہو گئی تو ذمہ داروں کو معافی نہیں ملے گی چیف جسٹرس سپریم کورٹ کا پی کے الائے کے سربراہ ڈاکٹر سعید کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم دس کروڑ روپے مہانہ تنخواہوں میں جا رہے ہیں جگر کا ایک بھی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا چیف جسٹرس کے ریمارکس بلدیہ ازمہ کا تیرہ عرب سترہ کروڑ روپے حجم کا بجٹ تیس جولائی کو پیش کیا جائے گا میر نے بجٹ اجلاس بلانے کی اجازت دے دی غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے نو عرب نواسی کروڑ اور ترقیاتی بجٹ کے لیے دو عرب اٹیس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں تنخواہوں کی مد میں ایک ارب چھاسٹھ کروڑ روپے مختص بیوٹی فیکیشن روڈ پروجیکٹ کی تکمیل آخری مراحل میں داخل سپریم کورٹ کے حکم پر لڈی اے کا عمل درامت استاد اللہ بخش روڈ جی پیو چاک نابا روڈ تک فٹ پارک کی تزینوں عراج کر دی گئی مزنگ اڈہ تا ہائی کور چاک کی گرین بیلٹ بنانے کا کام مکمل ڈرنر روڈ اے جی آفیس تا فین روڈ کو ون وے کر دیا گیا خواتین کے تیر اندازی کے مقابلے پنجاب اسٹیڈیم میں پنجاب کپ وومن آرچری چیمپینشپ کا آغاز سیکریٹری سپورٹس محمد آیوگ چہدری نے تیر چلا کر افتتہ کیا گلبرگ اور آرچ سپیس گیلپی میں فن مصوری کی نمائش سادہ رنگوں کا کینوز پر دلچسپ استعمال شوراکہ نے نوجوان آرٹسٹوں کی مہارت کو خوب سراہا اور چندہ مامون نئے رنگ میں نظر آئے آسمان پر طویل دورانیے کا بلڈ مون چاند گرہن دیکھا گیا 21 سدی کا طویل ترین چاند گرہن چار بجے تک دیکھا گیا موسیقی